ہر جگہ کے اوپر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں سب سے بڑی بات اچھی بات ہے وہ یہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک گھنٹے میں کیا سیچویشن بنتی ہے کیسے جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن ٹرن آؤٹ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے صبح سے پولیس گردی کے واقعات جو ہیں ان کے اوپر ہمیں شریک تشبیش ہے انہوں نے شہباز گل جو ہیں ان کو ارسٹ کرنے کی کوشش کی مظفر گڑھ میں جمشید چیما صاحب کو ارسٹ کرنے کی کوشش کی گئی لہور میں اس کے بعد آپ کا جو یہ ظلفی بہاری صاحب کو رات کو جھنگ میں شبلی فراز کو لوترہ میں اس کے بعد ہمارے جو سینکڑوں کارکون ہیں ان کو گرفتار کیا گیا سینکڑوں جو ہمارے کارکون ہیں ان کو جو کیمپس میں تھے ایجنٹس تھے ان کو اٹھایا گیا الیکشن کمیشن کی جو نائلی ہے وہ ہر قدم کے اوپر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹیں جو ہیں ان کو خود بھی نہیں بتا کہ کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں ان کی جو پولنگ سکیم ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک کیوس ہے پولنگ سٹاف ان کو جو ہے وہ اس میں نہیں آسکے آخر تک یہ فیصلہ نہیں کرسکے کہ ہم نے آخر ایجنٹس جو ہیں وہ کہاں بنانے ہیں کہاں کرنے ہیں تو ایک ٹوٹل کیوس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے یہ کام کیا ہے میری نظر میں جو انشاءاللہ آج جو پولنگ ہے اس کی جو مصبت چیز ہے وہ تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ الحمدلجہ درن آؤٹ بڑا زیادہ اور الٹی میٹلی عوام جو ہیں وہ انہوں نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور آج آپ دیکھیں گے ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ طریقہ انصاف کو ملے گی یہ حلقہ جو شروع ہوا تھا کہ یہ بڑا کمزور ہے اور اس میں جناب بڑی بدماشی ہو گئی ہے سب سے بدترین پولیس گردی اس حلقے میں ہوئی جہاں مہر شرافت کو پہلے انہوں نے گرفتار کیا اس کے بعد کل ایک ہمارے کارکون کو گرفتار کر کے اس کے اوپر جالی جو ہے وشناختی کارڈوں کے کیسز ڈالے گئے میری نظر میں یہ حلقہ بھی اب واضح ہے کہ تحریک انصاف اس حلقے میں بھی جیت رہی ہے اور ایک کلین سویپ ہوگی لہور شیخوپرا یہ تو ایک مکمل کلین سویپ ہے یہ جو سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سے وہ لہور سے یا ادھر سے وہ جیت پائیں گے ان کے کیمپ دیکھیں ویرانیاں ناچ رہی ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ان کے کیمپ سٹ لے رہے ہیں چٹ اور وہ بھی ایلٹی میٹلی جا کے پی ٹی آئی کو ڈال رہے ہیں بلکل عملے کا ہمیں ہے بڑا پرابلم یہاں پہ فوٹیجز آ رہی ہیں شفٹنگ بڑی ہوئی ہے پچھے سر تو اس پہ آپ کو کہلے کیوں نہیں پہلے اقدام کی